وسیلے کی بات دو چیزیں مل کے وسیلے کی تصویر کو مکمل کرتی ایک رہنما ایک اس رہنما کی رہنمای رہنمای کب وسیلہ بنتی ہے کہ جب اس رہنمای کے مطابق پھر راستے پہ چلا بھی جائے یہ نکتہ سمجھیں بڑے غور سے رہنما بڑا پسند ہے رہنمای پسند نہیں رہنما رسول اللہ آپ کے صدقے میں جاؤں مولا علی پہ قربان میں جاؤں جوانان جنت کے سرداروں پر میں واری جاؤں لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کا دل ہی نہ کرے یہ ناقابل قبول ہے اللہ رسول اہلِ بیت کے پاس یہ بات ناقابل قبول ہے کچھ لوگ جو یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا اپنے ذہنوں میں یہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہوگا لیکن متوجہ کروا رہا ہوں جو لوگ ذہنوں میں یہ رکھتے ہیں کہ صرف ان کی تعریفیں ان کے ایام ان سے منصوب رسومات یہ کرنا یعنی ان کو وسیلہ بنانا وہ غلط سمجھتے ہیں ناقص سمجھتے ہیں یہ جو ان کے ایام کو بھی اہمیت دی گئی ہے اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ ان کی جب شہادت ہو یا ولادت ہو ان کے دن کا احتمام کرو اور اس دن میں پھر بتاؤ کہ وہ تمہارے لئے کیا میراث چھوڑ کر گئے ہیں صرف یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے تمہاری چھپات کرنی ہو تم نے یوں نکل جانا باقی باتیں بھی بتاؤ قرآن مجید بھی بتاؤ قوم کو تعلیمات محمد و آسیرت رسول اللہ بھی بتاؤ قوم کو اگر نہیں بتا رہے تو خیانت ہے چوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جب علماء اہل کتاب کی خیانت کا ذکر فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے توجہ کیجئے فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ اور جب اللہ نے پکا اہد لیا ان سے جن کو کتاب دی گئی تھی کیا اہد لیا لَتُ بَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کتنی تاقیدیں ہیں اس میں تین تاقیدیں لَتُ بَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے ان سے جن کو کتاب دی گئی تھی پکا اہد لیا تاقیدیں دیکھیں کہ آپ کیسے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ تم حتمن 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 اسے کھول کر اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے وَالْفِرُ اَخْوَرْ تَاقید وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور اس کو نہیں چھپاؤ گے حالانکہ بات تو واضح ہو گئی اسے حتمن کھول کے بیان کرو گے مزید کا اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں کیا کیا انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی فَنَبَدُوْهُ وَرَا أَذُهُورِهِمْ انہوں نے اللہ کے اس میساد کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا کیوں پھینک دیا وَشْتَرَوْ بِهِ تَمَنًا قَلِيلًا اس کے بدلے میں دنیا کا عجر قلیل کھانے میں لگ گئے ان کو پتہ چل گیا کہ عوام کو کتاب کی ساری باتیں نہیں پسند عوام کو اللہ کی کتاب کی ساری باتیں ان کے مزاج میں نہیں آتی عوام کا مزاج کیا ہے بل عموم یہی بیٹھے بیٹھے جنت کی سیٹ کنفرم ہو دیکھیں ایک عام عوام الناس کا ذہن کیا ہے اگر اسے یہی بیٹھ کر چار دفعہ واوہ کرنے سے جنت کنفرم مل رہی ہے ایک بندہ یوں جنت دے رہا ہے اس کو دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تم نے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا تم نے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے تم نے گھر میں اخلاق اچھا رکھنا ہے تم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا تب جنت میں جاؤگے کونسا پیکیج اٹریکٹیو ہے زیادہ جی خاص طور پر جو جتنا بگڑا ہوا ہے اس کے لئے اتنا یہ والا پیکیج مفت والا اٹریکٹیو ہے اور وہ عمل والا سخت ہے اس کے لئے جو جتنا بگڑا ہوا ہے تو جب اہل کتاب کے علماء کو یہ نفسیات عوام کی پتہ لگ گئی تو انہوں نے کتاب کے بہت سارے حصے بیان ہی نہیں کی اہمہ ہی جنت میں آپ کو پتہ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہودی کہتے ہیں سوائے یہودی کے جنت میں کوئی دوسرا نہیں جائے گا یہ کس نے بتایا تھا علماء نے بتایا تھا مسیحی کہتے ہیں سوائے مسیحیوں کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور پھر عقیدت اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد واپس آئیں گے اللہ نے صرف ساری پر پروس لگایا کہاں سے نکال کے لائے کہاں سے پڑا تم نہیں تو نے فرمایا جو گناہوں میں گر کے آئے گا اسے پھینکوں گا بھی جہنم میں اور ہمیشہ رکھوں گا بھی تمہیں کس نے کہا تمہیں تمہیں آ جانا ہے تو یہ آیات توجہ کیا کرواری ہے کہ گویا جن کے اہل کتاب کے علماء نے جب اپنی قوم کے یہ عقیدیں بنا دیئے تھے اس کا مطلب ہے جو کتاب کی کچھ باتیں جو تلخ لگتی تھی جو مزاج عوام پر گران گزرتی تھی وہ نہیں بتاتے تھے اور جو خوشخبریوں والی باتیں تھی وہ بتا دیتے تھے نتیجہ کیا نکلا وہ پوری تصویر عوام کے سامنے ہی نہیں تھی کہ یہ پوری تصویر ہے پسند آتا ہے تو آؤ پسند نہیں آتا تو نہ آؤ یہی مطلب ہے لا اقراحہ فی الدین کا کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی دین میں زبردستی گسائے کسی کو کیوں زبردستی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہدایت کو گمرائی سے واضح کر کے دکھا دیئے اب جس کا دل کرے آئے ہدایت کی طرف جس کا دل نہیں کرتا نہ ہے تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ حتمل لوگوں کو کھینچو چاہے جھوٹ بول کے اہمی جنت کے ٹکر دیتے تھے کس نے کہا ہے تمہیں اللہ کو دھوکے میں آئے ہوئے لوگ نہیں چاہیے اللہ کو وہ چاہیے جن کو پورے شعور اور مسیدت سے پتا ہوں ہم کس دین کو قبول کر رہے ہیں اس دین میں جنت کب ملتی اور اس دین میں جہنم کب ملتی پس میں آپ کو مثال دوں شاید پہلے بھی دی ہو اگر وسیلہ پسند ہے اور وسیلہ کی رانمائی نہیں پسند یہ قابل قبول نہیں ہے خود آپ سے میں گوائی لیتا ہوں آپ کیا گوائی دیں گے جو آپ کے دل میں آئے اقل گوائی دیں بتائیے کوئی بندہ کہے مجھے حسین بہت پیارے ہوں بھی پیارے اس کو اور وہ وہ بھی امام حسین کے زمانے میں مولا علی کے زمانے میں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے سواب ہے توجہ فرما رہے ہیں قرآن کو دیکھنا سواب ہے رسول اللہ کو دیکھنا سواب ہے اب ایک بندہ مولا علی کو روز دیکھتا ہے کوفے میں اور بقول آج کل کی زبان کے دیکھ دیکھ کے تھنڈ پڑتی ہے مولا آپ مولا کہتے ہیں چھا کافی دن ہوئے تھنڈ تم نے حاصل کر لی ہے اب چلو جنگ پہ میرے ساتھ وہ کہے مولا میں تھنڈ ہی پسند کرتا ہوں جنگ والا میرا مزاج نہیں ہے مولا پکار رہے ہوں نیجل بلاگا پڑھیں مولا درد سے پکار رہے ہوں کہ آؤ میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے کوئی بندہ کہے مولا آپ کی زیارت رسول پاک نے فرمایا آپ کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے بس میں آپ کے چیرے کو دیکھوں گا آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا آپ مجھے بتائیں یہ والا دیکھنا عبادت ہے یا جرم ہے بولیں آپ کے ساتھ کوئی کرے اس طرح آپ کو کوئی کام در پیش ہو اور کوئی بندہ کہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی شکل بہت اچھی دل کرتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں آپ کے بہت زبردست بندہ ہی ہوتی ہیں ایک دن آپ اس سے کہیں کہ مجھے کام ہے کہ نہیں کام پہ نہیں جا سکتا بس آپ کو دیکھتے رہے نکشو آپ کو کیسا لگے اگر آپ کو نہیں سمجھ آری کیسا لگے گا تو پھر نیجل بلاگا کے دردناک خطبات جا کے پڑھے آپ کو پتا چلے گا علی فرماتے ہیں تم نے میں انہی کو جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی انہی کو جو روز علی علیہ السلام کا چیرہ دیکھتے تھے انہی کو کہہ رہے ہیں کاش نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا نہ تم مجھے جانتے ہوتے کہ میں کون ہوں اور نہ میں جانتا ہوتا کہ تم کون یہ ان کو کہہ رہے ہیں جو ہر روز ان نظرو الہ وجہ علیین کیا کرتے تھے آئیے امام حسین سے سوال کیجئے پہلے امام حسن مجتباہ سے سوال کیجئے مولا وہ جو آپ کے لشکر میں تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی جو آپ کے ساتھ آئے تھے لیکن اینڈ ٹائم پر دوسروں کے ساتھ جا کر مل گئے آپ کے چہرے کی زیارت کا انہیں کتنا سواب ملنا چاہیے امام حسن کیا جواب دیں گے آپ ہیں کہ خائن ہیں ان کی خیانت اور بے وفائی کی وجہ سے مجھے سلح پر مجبور ہونا پڑا یہ جواب ملے گا آپ کو یہ جواب نہیں ملے گا انہوں نے ایک دفعہ مجھے دیکھا جنت میں چل جائیں کبھی بھی نہیں ملے گا سمجھیں اصل دین کی روح کو سمجھیں وسیلہ اگر شخصیت ہے جب تک اس کی اطاعت نہیں ہے اس کی رہنمائی پر چلنا نہیں ہے وہ وسیلہ آپ کو قبول نہیں کرے گا یہ دو چیزیں ملے گی تو وسیلے کا مفہوم مکمل ہوگا امام حسین سے سوال کریں مولا مدینے سے لوگ کچھ آپ کے ساتھ چلے پھر مکہ سے آپ کے ساتھ چلے بیچارے اتنا تو ساتھ رہے آپ کو دیکھتے رہے آپ کے ہاتھوں کے بوسے بھی لیے ہوں گے آپ کے وضو کا پانی بھی برکت کے لیے کٹھا کیا ہوگا اب کیا ہوا جو ڈر کے بیچ میں چھوڑ گئے کربلا سے پہلے چلے گئے اتنی آپ کی انہوں نے زیارت کی ہے کیا ہوا جو یہاں پر آپ کو چھوڑ گئے اس زیارت کا ثواب تو ملے گا امام حسین کیا کہیں گے امام حسین آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ دنیا کے بندے تھے جب تک انہیں دنیا ملتی دکھائی دے رہی تھی یہ میرے ساتھ تھے جیسے ہی آزمائش سامنے آئی دیندار تھوڑے سے رہ گئے میرے ساتھ یہاں سے سمجھیں کونسی زیارت ثواب ہے اور کونسی زیارت بعض اوقات جرم اور گناہ بن جاتی ہے کب کہ جب جس کی زیارت کہتے ہیں ملکات کو تبجھو فرمارے ہیں تو جب جنہوں نے بنفس نفیس وجود مقدس امام حسین کی زیارت کی تھی ان کا ساتھ چھوڑ جانا ان کا حسین کی بات نہ ماننا اس زیارت کو جرم بنا دے گا کہ تم نے دیکھا حسین کو پھر بھی تم پر حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوا کجا چہرے کو دیکھ کر اس حالت میں پہنچ جانا اور کجا فقط ذریع کی زیارت کرنا یہ زیارت طاقت رکھتی ہے گناہ بخشوانے کی یہ زیارت رکھتی ہے طاقت جنت میں لے جانے کی لیکن صرف آنکھوں سے دیکھ کر واپس آ جانا نہ ہو بلکہ دیکھنے کے بعد حسین سے وعدہ کر لینا ہو کہ آج کے بعد زندگی ویسے گزارنے کی کوشش کروں گا جیسی آپ اپنے ماننے والوں کی زندگیاں دیکھنا چاہتے تھے اگر یہ نہیں ہے تو پھر فقط زمانے کے فرق سے فارمولے کا فرق نہیں ہوتا اللہ کی فارمولوں میں فرق نہیں آتا انہوں نے دیکھا بات نہیں مانی وہ تو برے ہم دیکھیں زیارت کریں اور بات نہ مانیں ہماری مولا نے شفاعت کرنی یہ فارمولا ٹھیک فارمولا نہیں ہے اسی دنیا میں ہمیں جان لینا چاہیے بس میں وسیلے کا مکمل مفہوم کیا بتا رہا ہوں شخصیات یہ شخصیات وسیلہ ہیں کس معنی میں آپ صرف ان کو یہ کہتے رہے آپ کے صدقے ہمارے گناہ معاف آپ کے صدقے ہماری آجات پوری آپ کے وسیلے یہ نہیں ہے سب سے ٹوپ پر ان کا وسیلہ ہونا ان کا لائے ہوا پیغام ہے جو ان کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری کیا تھی اللہ کا دین بتانا کربلا کیوں برپا ہوئی اللہ کا دین بچانا اس دین پر عمل کی اگر خواہش اور زندگی میں اس کا عقص موجود نہ ہو تو پھر یہ ناکس مفہوم وسیلہ یہ خطرناک ہے بعض دب آپ نے سنا ہو گئے نا کہتے ہیں آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہو کیسے آدھا سچ اس طرح وسیلہ سمجھنے کیوں جھوٹ سے خطرناک ہے ایک بندہ وہ امام حسین کو وسیلہ ہی نہیں سمجھتا جب وسیلہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو کم از کم اس کو بعد میں یہ پشتاوہ تو نہیں ہوگا نا اس کو کلیر پتا ہوگا میں نے وسیلہ سمجھا بھی نہیں تو میں نے فالو کیا بھی نہیں لیکن جو وسیلہ کا غلط مفہوم لے رہا تھا ان کی اطاعت والی سائٹ کو غائب کر کے صرف آپ کے صدقے یہ ہو جائے آپ کے صدقے یہ ہو جائے اسی پہ زور رکھا اطاعت والی سائٹ پر نہیں آیا جو وہ دین بتا گئے اس دین کی عمل والی سائٹ پر نہیں آیا اپنی دنیاوی خواہشات کے کنٹرول والی سائٹ پر نہیں آیا جو جو انہوں نے رانمائی کی تھی اس رانمائی کو زندگی میں نہیں لیا یہ زیادہ پچتائے گا کہ میرے ساتھ کیا دھوکہ ہو گیا کہ مجھے جو وسیلہ بتایا گیا تھا وہ وسیلہ کا تو صحیح مفہوم ہی نہیں اسے زیادہ تکلیف ہو گی جس نے نماز نہ پڑی ہو اور پکڑا جائے اسے بھی تکلیف ہونی ہے لیکن جس نے نماز پڑی ہو اور کہا جے تیری قبول نہیں ہے اس کو زیادہ تکلیف ہو گی کہ میں نے کیوں پرکھا نہیں چیز کو میں بالکل غیر سنجیدہ تھا لہذا میں نے مثلا یہ شرائط پوری ڈے کی میری نماز قبول نہیں ہو رہی توجہ فرما رہے ہیں پس یہ دو وسیلے کے اہم بنیادی قسمیں یاد رکھیں شخصیات ایک دوسرا ان شخصیات کی ہدایات رہنمائی تربیت تعلیمات جب یہ ہوگا تب اللہ کے قرب کا سفر شروع ہوگا ہاں اس کے اندر کوئی حرج نہیں اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہے کہ اپنی دعاوں میں آپ کہیں بحق محمد و آل محمد اللہم اے پروردگار اے اللہ بحق محمد و آل محمد تجھے محمد و آل محمد کے مقام کا واسطہ ان کی قربانیوں کا واسطہ ان کے مسائب کا واسطہ مثلا ہماری یہ دعا قبول فرما کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان ہستیوں کو اسی میں قیدی کر دینا اسی مفہوم میں اور پھر آنکھیں بند کر لینا جو ان کے درد تھے جو ان کے مقاصد تھے وہ آیا ایک سیٹھ ہجری میں ختم ہو گئے تھے یا غیمت سغرا کے بعد کبرا کے بعد ختم ہو گیا ان کے مقاصد نہ جو ان کے جد دین لائے تھے اب قیامت تک وہی دین ہے جو پیغام جو اقدار جو اہداف ان کے جد لائے تھے اب قیامت تک فائنل ورجن اللہ کے دین کا اسلام کا وہی ہے کامل ہو گیا دین اب کوئی نئی نئی چینجز نہیں آئے گی نہ ہی ان ہستیوں نے کوئی آ کر نئی شریعت انٹرڈیوز کروائی ہے کہ اب شریعت پر عمل نہ بھی کرو تو یہ والے کام کر لو تو ہم تمہارے وسیلے بنیں گے یہ کوئی نئی شریعت نہیں بتانے آئے تھے یہ اسی شریعت کی حفاظت کرنے اور اسے بچانے آئے تھے آخری شریعت اللہ کے رسول کی شریعت اسی اسی نکتہ نظر سے آپ دیکھئے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد طرف جو خطبہ میں بیان کر رہا تھا اب وسیلہ یعنی مولا علی وسیلے بیان کر رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں وہ شخصیت جو وسیلہ ہے قرب الہی کا وہ رہنمائی فرما رہی ہے کیسے قرب آسل ہوگا تمہیں یعنی ہدایات دے رہے ہیں کیا فرمایا تھا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں جاتا کہ ہم نے کال بات کی تھی بے شک وہ بافضیلت ترین چیزیں جن کو اللہ سے قرب کے وسیلے ڈھونڈنے والوں نے وسیلہ بنایا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کی رہ میں یعنی اللہ کی رہ میں جہاد کیونکہ یقینا یہ اسلام کی بلند تریج جوٹی ہے اور کلمہ اخلاص خالص اللہ کے لئے کرنا اس لیے کہ اللہ نے اسے فطرت میں رکھا ہے اور نماز کو قائم کرنا اس لیے کہ آئین اسلام نماز ہے اور وَعِتَعُ الزَّكَا فَإِنَّهَا فَرِيْوَةٌ وَاجِبَا اور زکاة ادا کرنا اس لیے کہ یہ واجب فریضہ ہے یہ سارے وسیلے بتا رہے ہیں کون بولا سمجھے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو مل کے وسیلے کا مفہول مکمل ہوتا اور ماہِ رمضان کا روزہ اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال بن جائے گا اور بیت اللہ کا حج اور اس کا عمرہ اس لیے کہ یہ دونوں فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو ماف کروا دیتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں اور صلوات پڑھئے محمد اور صلوات رحم اس لیے کہ یہ مال میں اضافے کا سبب ہے اور موت میں تاخیر کا سبب ہے وصدقت السر چھپا کے خرچ کرنا جب اعلانیاں خرچ کرنے میں مسئلت ہو اوروں کو بھی ساتھ ملانا ہو نیتیں اللہ کو پتہ ہوتی ہیں کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا اتنا پیسہ چاہیے اگر دوستوں کے سامنے کہوں گا میں اتنے دیر ہوں اور بھی شامل ہو جائیں گے تو مشکل حال ہو جائے گی جس کی مشکل ہے اس لیے اعلانیاں خرچ کرنا ورنہ بہترین کام اپنی بھی پیورٹی کی آزمائش یہ ہے کہ چھپا کے خرچ کرنا چھپا کے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے صرف اللہ سے عجر چاہیے کسی دوسرے سے تعریف اور داد نہیں چاہیے اور چھپا کر خرچ کرنا اس لیے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور اعلانیاں خرچ کرنا اس لیے کہ یہ بری موت کو دور کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا اس لیے کہ یہ زلطوں اور رسوائیوں سے بچنے کا سبب ہے یہ سب کیا بتایا جا رہے ہیں وسائل قرب الہی قرب الہی کے وسیلے یعنی علی فرما رہے ہیں اگر تم نے مجھے وسیلہ بنایا ہے مجھے چنہ ہے وسیلے کے طور پر وسیلے کے طور پر تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرو تاکہ وہاں پہنچو جہاں پہنچنا چاہتے ہوں یہ تصویر مکمل تصویر ہے آگے سنیئے افیدو فی ذکر اللہ یہ پوری فیرست کس کی ہے وسائل کی ہے قرب الہی قرب الہی کے ایک اور وسیلہ کیا مولا فرما رہے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کو نہ پھر اللہ کو ذکر کرتے رہو فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْر اس لیے کہ ذکروں میں سے بہترین ذکر یہی ہے اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے اونچہ تو پھر اس کا ذکر بھی سب سے اونچہ مولا فرما رہے ہیں وَرْغَبُو اور رغبت کرو رغبت کا معنی تو پتا ہے کسی چیز کی طرف راغب ہونا اس کی طرف دل میں شوق پیدا ہونا رغبت کرو فی ما اس چیز میں جس کو وَعَدَ الْمُتَّقِينَ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کن سے متقی مولا تو نہیں سامین کو خوش کرنے کے لیے صرف میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو ایکیورٹ کرتے ہیں وعدہ کس سے کیا ہے متقی سے فرمارا کون ہے امام المتقین ادھر رغبت کرو جس کا وعدہ کیا اللہ نے کس سے المتقین متقین سے وعدہ کیا ہے اس کی طرف رغبت کرو فَإِنَّ وَعْدَهُ أَسْدَقُ الْوَعْدِ اس لیے علی تو نے کیوں یہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اس کا وعدہ تمام وعدوں سے زیادہ سچا ہے کیوں کیوں کہ اس سے بڑھ کر کون ہے جس میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی قدرت ہو چاہے انام دینے کا وعدہ ہو چاہے عذاب دینے کا وعدہ ہو اللہ سے بڑھ کر کس میں قدرت ہے کی اپنا وعدہ پورا کر تو جو سب سے زیادہ قادر ہے اسی کا وعدہ سب سے زیادہ سچ ہے وقت دو مجال ہے کہ میں یہ بات کر جو سیکھا ہے کوئی آپ کو بیان کیا یہ خطبہ بھی ادھر یہ وسیلے بتا رہے ہیں وسائل قرب الہی اب اگلا وسیلہ سنیئے کیا فرمارے ہیں وقت دو بے حدی نبی کم اقت دا کرو وقت دو اور اقت دا کرو اقت دا کا مہنہ آپ سب کو پتہ آپ امام جماعت کے پیچھے اقت دا کرتے اقت دا کا مطلب ہوتا ہے جب تک وہ کھڑا رہے تم بھی کھڑے رہو جب وہ رگو میں جائے تم بھی رگو میں جاؤ اس کے پیچھے پیچھے چلو جو وہ کر رہے تم کرو یہ اقت دا ہوتی وقت کیا تھا وسیلہ بتا رہے کیا کرنا جب تک اس وسیلے کی ہدایت پر عمل نہیں ہوتا تب تک صرف وسیلہ وسیلہ کرنا کہ ٹھیک نہیں مولا نے یہاں کیا فرمایا وقت دو اقت دا کرو بہد یہ نبی یہ نہیں ہے اپنے نمزوں میں کہہ رہو کہ صرف کھڑے ہو کہ جو نبی ہدایت لے کر آیا جو پلان زندگی کا انسانوں کے لے کر آیا اس پلان کے مطابق زندگیاں گزارو صرف تعریفیں نہیں کرو فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَدِ اس لیے کہ جتنی ہدایتیں آئیں ہیں اس جہان میں ان میں سے سب سے افضل ہدایت وہ ہے جو تمہارا نبی لے کر آیا تو پھر یہ کیسا وسیلہ ہے سوڑا تو نبی لیکن زندگی اور کسی کی ہدایت پہ گزار رہے ہوں یہ چکر نہیں چلے گا میں علی تمہیں بتا رہا ہوں کائنات میں جتنے زندگی گزارنے کے پلان ہدایت ہیں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہارا نبی لے کر آیا ہے اور جو ان کے طریقے تھے سنت یعنی طریقہ روش وہ جو اس نبی کے طریقے تھے وہ طریقے اپناو وہ سلیقے اپناو فإنہا مولا فرمار فإنہا اہد السنن تمام طریقوں میں سے سب سے زیادہ برحق طریقے وہ ہیں جو تمہارے نبی کے طریقے اور ان کی روش تھے ان کو فالو کرو ان طریقوں کو اپنا لو یہ سب وسیلے بتائے جارہے ہیں میں بار بار ریپیٹ کر رہوں تاکہ وسیلے کا مفہوم ہمیں وہ جو محدود سی چیز رکھی ہوئی اس سے نکلیں پوری تصویر دیکھیں آگے چلیں ایک اور وسیلہ اور وہ کون سا وسیلہ ہے وہ وسیلہ ہے جو نہ علی سے جدا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ کون سا وسیلہ ہے فرمایا وَتَعَلَّمُ القرآن اور قرآن کا علم حاصل کرو کون سا علم حاصل کرو صرف عربی پڑھنی آنے چاہیے تمہیں مخارج عروف اچھے آتے ہو تلفز صحیح کر لیتے ہو وَتَعَلَّمُ القرآن اور قرآن کا علم حاصل کرو فَإِنَّهُ مولا دیکھیں مولا پہلے نبی کا قصیدہ پڑھ ہے اب قرآن کا قصیدہ پڑھ رہے وہ چیزیں وہ شخصیت وہ چیز وہ کتاب وہ شخصیت کیا شخصیت ہوگی علی جس کا قصیدہ پڑھے اور وہ کتاب کیا کتاب ہوگی علی جس کا قصیدہ پڑھے علی باب مدینہ توجہ فرما رہے ہیں جو فرماتے ہیں میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں وہ جن چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں اور ریکومنڈ کر رہے ہیں اور کتنی بدنصیبی ہے اگر کوئی علی کی اتنی تعقید سے کی گئی ریکومنڈیشن کو کوئی خاص لفٹ نہ کرا سکے کہے کہ نہیں مولا یہ ان سارے رولوں میں ہم کیا پڑھیں ہم صرف تیرا رجب کو جشن بنائیں بس آپ راضی ہو جائیں دیسی گھی کا کیک بنوائیں گے ہم اتنا بڑا کیک بنائیں کہ دنیا دیکھے گی یہ سب اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر اگر ہو ان چیزوں کی جگہ نہ لے لے ان چیزوں کا آلٹرنیٹ نہ بن جائے اگر ان کا آلٹرنیٹ بن جائے تو بدترین دھوکہ ہے میری بات کی طرف توجہ فرمارے ہیں آپ دیکھیں وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ یہ مولا فرمارے